السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام میرے پیارے بزرگو بھائی اور دوستو اور میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے سنہری کرنے کا واقعہ نمبر انتالیس جس کا موضوع ہے اشارہ کنایا کا کردار عبداللہ بن طاہر خوراسان کا گورنر تھا آدم میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا لوگ اس کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بارعب سیاستدان اور عالم تھا یعنی فیاضی میں بڑا ہی ماہر تھا اور جود و سخا میں ید طولہ رکھتا تھا خلیفہ مامون رشید جس کی خلافت سن ایک سو اٹھانوے ہجری سے دو سو اٹھارہ ہجری تک رہی یہ خلیفہ مامون رشید بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا بلکہ اس کے ذاتی معاملات پر بھی توجہ دیتا تھا مامون نے اسے مصر اور افریقہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا تھا ایک دن خلیفہ مامون عبداللہ بن طاہر سے سخت ناراض ہو گیا عبداللہ بن طاہر کو جب مامون کی ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ گفت و شنید کے ذریعے سے یعنی باچید کے ذریعے سے پھر سے دونوں کے مابین اچھے تعلقات بحال ہو سکیں ابھی سفر کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے ایک دوست کا خط آ گیا خط کے اندر کچھ تفصیل سے نہیں لکھا ہوا تھا بلکہ صرف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکتوب تھا اس کے علاوہ اس کے ایک کنارے پر یا موسیٰ لکھا ہوا تھا عبداللہ بن طاہر نے خط دیکھا اس کے اندر یا موسیٰ کے الفاظ پر غور کرنے لگا کہ آخر اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے میرا دوست لکھنا کیا چاہتا تھا اور مجھے بتانا کیا چاہتا ہے ابھی غور فکر کی اس کشم کشم تھا کہ اس کی لونڈی جو بہت ہی ذہین وفتین تھی کہنے لگی در حقیقت آپ کا دوست آپ کو اس آیت کی یادہانی کرانا چاہتا ہے یا موسیٰ ان الملاء یا تمرون بکا لیاقتلوکا فخرج انی لکا من الناصحین سورة القصص آیت نمبر بیس اے موسیٰ یہاں کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اس لیے آپ بھاگ جائیں بلا شبہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں لونڈی نے جب یہ آیت پڑھی تو عبداللہ بن طاہر کو بات سمجھ آ گئی اور وہ خلیفہ معمون کا ارادہ جان کر محتاط ہو گیا عبداللہ بن طاہر کی وفاد اٹھالیس سال کے عمر میں سن دو سو تیس ہجری میں نیشہ پر جو کی ایران کا ایک شہر ہے وہاں پر واقع ہوئی آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبی کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے ہم تمام مسلمانوں کو تو اسلام پر اور خاتم کرے تو ایمان پر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب رحیم وصلا اللہ تعالی لآخر خلقه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی